شک کی تصویر اس دیوار سے نہیں اٹھا جاتی جب تک کہ ان کے بورڈ یہاں سے نہیں اٹھا دیے جاتے اور کسی شک نے نیکی کر کے یہ میرا عزاز اپنے ذمہ لے لیا اور یہ شک سے جہاں سے ایسے غائب ہوا جیسے تاریخ کے قبرستان میں طوائق کے آنسو دفن ہو جاتے ہیں اور یہ پاکستان کو مردہ بات کہتا ہے پاکستان تاریخ کی جھیل میں ایک قبل کی طرح ہمیشہ ترو تازہ رہے گا پاکستان زمانے کے آسمان پر ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح زمکتا رہے گا ارطاب حسین کا اس کے ہواریوں کا ناموں نشان نہیں ہوگا لیکن پاکستان تاریخ کے نقشے پر پھر بھی کہن رہے گا اور احمد فراز نے بہت خوبصورت باتے کی ہیں وہ کہتا ہے کہ اے میری عرض وطن پھر تیری دہلیج پہ میں یوں نگون سار کھڑا ہوں کوئی مجرم جیسے آنکھ بے عشق ہے برسے ہوئے بادل کی طرح ذہن بے رنگ ہے اجڑا ہوا موسم جیسے سانس لیتے ہوئے اس طرح درد جاتا ہوں اپنے ہی ظلم سے کان پڑتا ہے ظالم جیسے اور اسی طرح فیض احمد فیض نے کہا کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس جاک کے کافلے جن کی راہِ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے یہ شخص پاکستان کو مرداغات کہہ رہا ہے ارے تری اوقات سکے کی اوقات نہیں ہے تمہاری شکل ایسی نہیں ہے کہ پاکستان کا کچھ بگاڑ سکے تم شراب کے نشے میں ذہنی بیماری کا شکار ہو کر پتہ نہیں کیا کیا ہول فول بکتے رہتے ہو اور سوائے چند محبے ایسے لوگوں کے جو تم سے ڈرتے ہیں جو اپنی عزت سے ڈرتے ہیں جن کے بعد بچے کراچی میں ہیں ایک بھی زی شعور پاکستانی محبے غدن پاکستانی اس کے ساتھ اس کا لانے میں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے میں اپنے سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ زندگی عارضی ہے ہم سب نے مرنا ہے آخرت میں تم سے سوال ہوگا کہ تم پاکستان زندہ بہتتینے والوں میں ہو کیا اتعاف حسین کے ساتھ مل کر ہندووں اور شرائیر سے مدد مانگنے والے ہو اور تم اس شف میں پڑے ہو جاؤ گے تمہیں پتا ہے جو شف کس طرف دو جاتی اب میں آپ سب کا انتہائی شمر گزار ہوں اپنی بہنوں کا اپنے بھائیوں کا اور شاہینہ خان کا خاص طور پر یہ سب سے پہلے تشریف لائیں اندرد فانڈیشن سے ان کا تعلق ہے بہت کلی کام کرتے ہیں یہ بگ ہینڈ فور شاہینہ خان پلیز یہ چودری کریم یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اگرچہ یہ آداب کے اور یہ درسے کے اور طریقے کے خلاف لیکن آج یہ محبتوں کا سلسلہ ہے جو بھی کچھ کہنا چاہتا ہے یہ کریم چودری اور اس کے بعد آسف مرد سے درخواست کروں گا کہ وہ شکریہ نہ کریں گے یہ کریم چودری کچھ کہنا چاہتے ہیں لکھ میں نے بات شکریہ کریں لکھ میں نے بات شکریہ کریں میرے عزیز حمدوں آپ کا جوشو جذبہ یہ بات کی نماتی ہے کہ آپ لوگ پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں لیکن میں یہ دعوتین اس کے حوالیوں پر بتاہ دینا کرتا ہوں کہ یہ پاکستانی اپنی جان سے بھی زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کے خلاف کنی زبان استعمال کرتے والے زبان انکتی سے نکال دیں گے اور میں اس کا حصہ کہتا ہوں جب موزی کا یاریاں سے دار ہے پر تاہوں سے خواری کن لیں کہ ہم آپ کو آپ سے ایک ایک غلوم کا بدرہ لیں گے تو آپ نے مارے بھولک میں کیا اور ہمارے مرد کے خلاف ہو لیں ہمارے دوارت ہون لیں کہ ہم آپ کو اس بھولک میں اس طرح لینے نہیں جیں گے بس آپ نے اپنے لکھر آپ اس بھولک میں رہنا ہے تو جیان اور سکور اور پاکستانی بن کریں پاکستان زندہ بار پاکستانیوں زندہ بار پاکستانیوں زندہ بار